بہت شکریہ جی پرائیم نیسٹر صاحب یہ فرمائیں کہ بہت اس حوالے سے ابھی تک لوگوں کو کلیر نہیں ہو سکا کہ نگران وزیر آزم کے لیے جب آپ کا نام فائنل ہوا تو بہت سے نام زیر گردش تھے آپ کا نام کہاں سے آیا کس نے سفارش کی اور آپ وزیر آزم برکے دیکھیں اس کا ایک کنونشنل جواب تو یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں کا اتفاق ہوا اس نام پہ لیکن جو سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارش آسمان سے آئی تھی اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہیلتا تو یہ فیصلہ آسمان کے راستے میں بھی کوئی بندہ ہوگا نا نہیں وہ تو یقینا بندہ ہوگا بندے ہوں ان کا خیال ہے کہ مقتدرہ نے آپ کو بنوائے دیکھیں اگر ان کی مشاورت لیڈر آف دا ہاؤس کی یا لیڈر آف دا اپوزیشن کی ہوئی ہو تو مجھے کوئی یقینا انسٹیٹیوشنل انپوٹس آئی ہوئی ہوگی ان کا گفتشنید شاید ہوئی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ میں اس پروسس کا گواہ ہوں یا وٹنس ہوں اور اس میں میں اسبت میں یا نفی میں اس کا جواب دوں وہ ہوگا پریزمشن یہ ہے لیکن مجھے اطلاع شہباز صاحب نے دی تھی لیکن آپ کا نام تو راجہ ریاض نے پروپوز کیا مجھے اطلاع شہباز صاحب کی طرف سے آئی تھی یہ میں کہہ رہا ہوں راجہ ریاض صاحب نے آپ سے اس سے پہلے مشروع نہیں مجھے انہوں نے نہیں بتایا تھا میرے علم میں جب یہ آیا تو پرائیمرس راہوس کی طرف سے مجھے کانٹرٹ کیا گیا تھا آپ کی جب بیوگرافی دیکھتے ہیں آپ کی لائف اسٹری دیکھتے ہیں تو آپ کی والدہ آپ چار سال کے تھے ڈیتھ ہو گئی والد صاحب بھی جلدی چلے گئے تو کس طرح سے آپ نے ان مشکلات میں آپ نے آپ کو آگے بڑھایا تعلیم حاصل کی جی لائف سٹرگل رہی لائف سٹرگل رہی اور چیلنجز رہے اور اللہ نے مجھ پہ کرم رکھا اس کی رہنمائی رہی اس کی مہربانی رہی اس کا کرم رہا اور مجھے زندگی میں اچھے دوست ملے مجھے زندگی میں ایسے رشدار ملے جنہوں نے موقعوں پہ جگہ جگہ پہ میری جہاں جہاں ڈائریکشن کی ضرورت تھی ان کا کردار اس میں رہا اور میرے خیال میں ٹیچر اسادزہ مجھے بہت ہی اچھے ملے سب سے زیادہ آپ نے زندگی میں کس کو مہربان پائے آپ نے اوپر میرے اسادزہ مجھ پہ بڑے مہربان رہے ہیں اسادزہ میں میں کریٹ کالج میں ہمارے مرہوم امان اللہ خاندارن صاحب میرے ہاؤس ماسٹر تھے اگر کسی نے انمنٹ نقوش میرے ذہن پہ چھوڑے ہیں تو میں ان میں سے امان اللہ خاندارن صاحب کو پیش پیش سمجھتا ہوں پرائم نیسٹر صاحب نو مئی کے واقعہ میں جو ذمہ دار ہیں ابھی تک ان کے فوجی ٹرائل کیوں نہیں شروع ہوئے چلیں باقی تو عدالتوں کا تو اپنا کردار ہے لیکن فوجی ٹرائل تو شروع ہونا چاہیے تھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ سوال اس کا جواب ہونا چاہیے کہ کیا فوجی ٹرائل ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے یہ ڈیسائٹ ہو چکا ہے سپریم کونٹ نہیں جیسے ہی اسی طرف آ رو کہ ابھی تک ایک ڈیویجن یا پولورائزیشن تھی معاشر میں کہ جی نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ چونکہ اب کنکلوڈ ہو چکا ہے کہ ہونے چاہیے اس کی رفتار میرے خیال میں آنے والی حکومت جو بھی بنے گی اس دورانیے میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس کے نتائج شاید سامنے آئیں کیونکہ اب تو وقت غالباً اتہائیے تو نگران دور میں ان کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا ہے لیکن مجھے چونکہ وہ ایک مزات خود ایک lawful پروسیجر ہے ٹرائل ہے تو ہم اس پہ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیں گے جو اس کا نیچرل فلو ہے اس میں وہ جائیں اور کنکلوڈ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ نو مئی کا واقعہ تو سب لوگ کنڈیم کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کیا ساری پارٹی کو بھی سزا دینی چاہیے تحریک انصاف کو یا صرف اس کے ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے میری ذاتی رائے کہ صرف اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے پوری پارٹی کو کتن سزا نہیں ملنی چاہیے نہ میرے خیال میں ایسا کوئی ارادہ ہے نہ میرے خیال میں ایسی کوئی کوشش ہے کہ پوری کی پوری پی ٹی آئے کو جو ہے نا اینیمی انٹیٹی کے طور پر ڈیکلیئر کر کے اس کو ٹریٹ کیا جائیں ہاں جو ذمہ داران ہے ان کو بالکل قانون کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے آپ کے پاس تو انفرمیشن آتی ہوگی کیا عمران خان ذاتی طور پر نو مئی کے واقعے میں ملوث ہیں اگر ہیں تو اس کے ثبوت کیوں نہیں سامنے لائے جاتے ہیں دیکھیں ابھی تک میرے پاس کوئی سپیسیفک ایسی انفرمیشن نہیں آئی ہے جس کے مطالق میں یہ رائے قائم کر سکوں اور رائے قائم کرنے سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل پروسس ہے اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ واقعیتاً وہ اس کے ماسر مائنڈ تھے انہوں نے ایگزیکیوٹ کرایا تھا نہیں کرایا تھا ظاہر ہے اس کے انٹیلیجنس ریپورٹ تو آئی ہوں گی دیکھیں انٹیلیجنس ریپورٹ آتی ہیں مختلف ہوتی ہیں ڈائیورسیفائیڈ ہوتی ہیں ایڈ ٹائمز کنفلیکٹنگ ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو سزا یا جزا کا تعین تو نہیں کر سکتے چونکہ اس نے جوڈیشل پروسس سے گزرنا ہے تو میرے خیال میں اس وقت تک میں اس کو انٹینڈڈ رکھوں گا اس قویسٹن کو سر تو آپ نگران وزیراعظم ہیں پھر اگر جیسے آپ کی رائے ہے کہ ذمہ داروں کے علاوہ کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی ہے ایسے ہول ٹارگٹ نہیں ہے تو پھر جو ہو رہا ہے روز چکایات آ رہی ہیں کسی کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں کسی کو پکڑا جا رہا ہے بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہیں ابھی تک کمپین شروع نہیں ہو سکی تو اس میں تو پھر سوالات اٹھیں گے نا آپ پر بھی اور آپ کے سیٹ اپ پر بھی یہ بات درستہ دیکھیں اس میں سے بہت سارے لوگ جو روپوش ہیں وہ نو مئی کے جو الزامات ہیں اس حوالے سے روپوش ہیں اب اگر انہوں نے قانون کا سامنا کیا ہوتا قانون کے سامنے سرنڈر کیا ہوتا جو ہی آپ قانون کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں تو آپ کے رائٹس بھی اسٹیبلش ہوتے ہیں جب تک وہ قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے تو لہٰذا ان کی پولٹیکل ایکٹیویٹی میں بھی ظاہرہ رکاوٹیں قانونی رکاوٹیں سامنے آئیں گی تو وہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کون سی راہ اپنانی ہے اب باقی کیس ٹو بیس کیس ہم ضرور اگزامن کریں گے اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس میں لیڈ رول ہے اور میرے خیال میں وہ انشور کریں گے کہ ایسا کوئی تاثر قائم نہ ہو کہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے نہیں تو یہ جو تاثر اس وقت اتنا مضبوط ہے پریس میں روز آ رہا ہے میڈیا پہ فلم چل رہی ہیں ریل چل رہی ہیں تو ظاہر ہے آپ بھی اپنے بیٹنگز میں یہ ڈسکس کرتے ہوں گے تو پھر یہ کون کر رہا ہے اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ کی انٹینشن بھی یہ نہیں ہے تو پھر یہ کون کر رہا ہے دیکھیں شکایت ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قطن میں ڈینائل میں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہوئی ہوں گی لیکن کیا وہ وائٹ سپریڈ ایک پیٹرن کے طور پر ہیں انڈویجول کچھ شکایت ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لئے مختلف فورمز موجود ہیں اس پہ یہ ٹرائبونلز ہوں گی اور دوسرے فورمز موجود ہوں گے وہاں پہ مثال کے طور پہ اللوٹمنٹ جو سمبل کا تھا اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کے فورم سے ڈیسیجن آتا ہے پھر اس کے اگینسٹ اس سے ہائیسٹ فورم پر ڈیسیجن چلا جاتا ہے وہ اس کو ریورس کر دیتے ہیں یہ تمام نظام کا حصہ ہے اور نظام میں رہتے ہوئے جتنا ریلیف دیا جا سکے گا وہ ضرور دیں گے کیا نگران حکومت اس کے لئے تیار ہے کہ پی ٹی آئی اکثریت سے جیت جائے اور ان کو حکومت منتقل ہو جائے دیکھیں ہم تیار ہوں آنے والی پارلیمنٹ جو بھی حکومت سازی کرتی ہے اس کو ٹرانسفر آف پار پیسفل مینز کے ذریعے کرنا ہے اور اگر کسی اور کی حکومت تشکیل پاتی ہے ان کو بھی ہمیں ٹرانسفر کرنا پڑے گا ہمارے پاس تو کوئی اپشن نہیں کوئی بران کے خلاف کوئی پرٹیکلر آپ میں جذبات نہیں پائے گا دیکھیں ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے میں نے دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ دونوں میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اور آپ اگر ہو تو آپ دیں گے نہیں آپ نہیں دیں گے اب آپ کے ویوز چینج ہو چکے ہیں جی میرے ویوز چینج ہو چکے ہیں اٹلیس ووٹ کے حوالے سے میں ووٹ ان کو نہیں دوں گا کیوں میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اس امید پہ اور اس یقین پہ دیا تھا کہ پاکستان کے جو گووننس کے چیلنجز ہیں وہ روایتی طور پر مختلف پارٹیوں کو کئی مواقع ملے اور وہ اس کو حل نہیں کر پائیں تو ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل فورس کے طور پر ان کو یہ موقع ملنا چاہیے اور ان میں ہم یہ ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیم ہے کہ وہ ان تمام گووننس کے چیلنجز کو ایڈرس کر پائیں گے بدقصبتی سے وہ جو تین ساڑھے تین سال کا دورانیا تھا اس میں وہ رائے ہماری تبدیل ہو گئی کہ شاید نہ اس طرح کی کوئی ٹیم تھی نہ اس طرح کی کوئی تیاری تھی اور اس کے بعد خصوصی طور پر جس طرح ریاست کے مختلف اداروں کے ساتھ مٹ بیڑ کی گئی اس سے لگ یہ رہے کہ جو پولیٹیکل بیہیوئر کی مچورٹی چاہیے اس میں بھی کمی دکھائی دے رہی ہے تو یہ تمام وہ عوامل ہیں جس میں میں سمجھنا ہوں کہ اٹلیس میں اپنے ووٹ کا حق ان کے اس میں استعمال نہیں کروں گا سپورٹ یہ تاثر بھی ہے کہ جی نگران حکومت ہو یا ہماری مقتدرہ ہو یہ فیصلہ پہلے سے ہی کر چکے ہیں کہ نواز صریف کو وزیراعظم بنانا ہے نون لیگ کو اقتدار میں لانا ہے کیا اس طرح کا کوئی فیصلہ یا انڈرسٹیننگ موجود ہے دیکھیں میرے علم میں تو کوئی نہ ایسا فیصلہ ہے نہ کوئی ایسی گفت و شنید میرے سامنے آئی ہے جس میں کسی بھی سیاسی جماعت کے مطالق اس طرح کی رائے کا اظہار کیا گیا ہو الیکشنز کانڈکٹ ہونے ہیں ان کے عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کس کے حق میں فیصلہ لیا ہے اور اس طرح کی جو سپیکولیشنز ہیں وہ تمام ایڈرس ہو جائیں گی جو ہی ریزلٹ سامنے آئیں گے میرے خیال میں یہ بے یقینی ختم ہو جائیں گی نو مائی کے حوالے سے جو لوگ فوجی خاص کر کرفتار ہوئے ان سے کیا معلومات ملی ہیں کیا واقعی کوئی بغاوت ہو رہی تھی کیا کچھ لوگ جو تھے کیا واقعی ججز فوجی اور تحریک انصاف کے لوگ آپس میں کوئی سازش تیار کر کے بیٹھے دیں دیکھیں انویسٹگیشنز مختلف اداروں کی ہو رہی ہوتی ہیں ہو رہی ہیں وہ کوئی کنکلوڈ نہیں ہوئی ہیں اس سٹیج پہ میرے پاس کوئی ختمی معلومات ایسی نہیں ہیں جو میں آپ کے توسط سے قوم کے ساتھ فوجی کیوں گرفتار ہوئے گرفتاری کے بعد ہی انویسٹگیشن شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے انویسٹگیشن کا جو پروسس ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے وہ ایک آنگوئنگ ایکٹیویٹی ہے میں کہہ رہا ہوں کسی ختمی نتیجے پہ کوئی نہیں پہنچا وہ اگر کوئی پہنچیں گے تو پھر یقیناً انسٹیٹیوشنلی میرے خیال میں آئی ایس پی آر کے ذریعے پورے قوم کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے اگر کوئی ایسی بات تھی آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ظاہر ہے کافی عرصے سے بلوچستان حالت جنگ میں ہے لیکن ہر جنگ کے بعد مسالیت ہوتی ہے مفامت ہوتی ہے ہمارے پاس آئرش مثال ہے کتنے سال چلی اس کے بعد تو آپ جب بلوچستان کے پرائم نیسٹر بنے ہیں تو کوئی آپ کے ذہن میں یہ آپشن بھی ہے یا جنگ ہی جاری رہے گی دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ کانفلکٹ زونز جہاں جہاں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں وہاں پر خصوصی طور پر پوسٹ سیکنڈ ورل وار میں انسرجنسیز جہاں بہت زیادہ گروہ کر گئی تھی وہاں پر دونوں موڈلز چلے ہیں باتشیت بھی ہوئی ہے اور جنگ بھی ہوئی ہے یہ ایک حقیقت ہے بلوستان کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بل آخر اس نے سٹل ہونا ہے اس نے سٹل ہونا ہے اور اس کے جو خد و خال ہیں اس نے بھی تبدیل ہونے ہیں یہ مختلف تحریکیں مختلف فیضے سے مختلف سٹیجز سے گزرتی ہیں جب تک وہ تشدد پر مائل رہتی ہیں اور تشدد کو سمجھتی ہیں کہ وہ ایک ٹول کے طور پر وہ سٹیٹ کرافٹ میں سٹیٹ کے بیہیوئر کو انفلوئنس کر سکیں گی یا چینج کر سکیں گی تو جو مضبوط سنٹل آثورٹیز ہوتی ہیں اس میں اس کے سامنے وہ اکثر اوقات ناکام ہوتی ہیں بعض اوقات وہ کامیاب ہوتی ہیں جغرافیقی کی تبدیلی ہو جاتی ہے اس پرٹیکلر کیس میں مجھے ایسا نظر نہیں آرہا اس میں ریالائزیشن جو ہے وہ مسئلہ تنظیموں کی طرف سے جب آئے گی تو میرے خیال میں وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہوگا اور اس وقت پھر ریاست کو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے آپ یہ بتائیں کہ اکبر بکتی صاحب تھے اتاولہ مینگل صاحب تھے غوثبخت بزنجو صاحب تھے یہ تو ریاست کے مختلف کوئی گورنر رہا کوئی وزیر رہا وزیر اعلی رہا تو یہ تو ریاست کے ففادار تھے تب ہی رہے کیا ان کو بھی آپ غدار ہی سمجھتے ہیں نہیں میں میر غوثبخت بزنجو جو ہے وہ میرے دادا کے کلاس فیلو تھے علیگر میں میرا ان کے خاندان کے ساتھ تین نسلوں کا رشتہ ہے میر غوثبخت بزنجو the most mature political mind amongst the بلوش ناشنلسٹ اور میں ان کو پائینئر سمجھتا ہوں کہ جو بلوشستان کی ناشنلسٹ politics بلوش ناشنلسٹ politics خصوصی طور پر ایک اپنا مقام ہے نہ ان کو کسی نے غدار کہا ہے نہ سمجھا ہے سردارہ طاولہ منگل کے مطالق بھی میرا نہیں خیال کہ ان کے مطالق بھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی اکبر بکٹی صاحب کا معاملہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ وہ بدقسمتی سے ایسے circumstances میں ان کی ہلاکت ہوئی کہ جہاں پھر وہ اور ریاست مسلح ہو کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے تو ضروری نہیں کہ آپ ان کو غداری کے اس سے ٹائٹل سے منصوب کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ان کی death جو تھی وہ violent انداز میں ہوئی اور وہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا وہ بوڑے آدمی تھے یہ بہتر نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا یا ان کو target کرنا ہی آپ سمجھتے ہیں سٹیٹ کا اس وقت فیصلہ درست تھا یا غلط تھا بڑائی صاحب جب آپ جب بھی تشدد کا راستہ اپناتے ہیں تو اس میں بہت ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو لیٹر آن لوگ regret کرتے ہیں دوسری جانب سے بھی ہو سکتا ہے ریاست کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے یہی سوال اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا تھا کہ کیا اس عمر میں اسلحہ اٹھانا وائز تھا کیا اس عمر میں مسلح جدوجہد کرنا درست تھی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دونوں اطراف میں میرے خیال میں لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے انٹیلیجنشیا کو سوچنا چاہیے آپ کی ویسے راتی اپینین کیا ہے کس کی زیادتی تھی میرا اپنا مرتا ہو جس وقت ان کی ہلاکت ہوئی اس موقع پر ایک لیفٹنین کرنل ایک سبیدار میجر اور چند ایسے ہمارے سٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشن کے لوگ تھے ان کی بھی ہلاکت ہوئی ہیں اب میں کیا رائے قائم کروں کہ ان میں سے کون درست مرا ہے اور کون غلط مرا ہے وہ پاکستان کی یونیفارم پہنتے ہوئے لڑ رہے تھے ان کے لوائکین کو یا ان کے جو پیارے ہیں ان کو کیا جواب دیا جائے کہ وہ کس کی لڑائی لڑ رہے تھے دوسری طرف ظاہر ہے ایک پولیٹیکل مومنٹ کے حوالے سے لوگ ان کی ہلاکت کو بھی ایشو بناتے ہیں تو یہ کمپلیکس ہے یہ اتنا سادہ میتمیٹیکل آنسر نہیں ہے کہ ریاست کا جو انٹیٹی ہے جو سینکٹیٹی ہے جو اس کا تقدس ہے بہرحال وہ اشخاص سے بہت بڑا ہے وہ سیکرو سینکٹ اس کو رہنا چاہیے یہ میری میرا اس پہ ایمان ہے اور یہی میری رائے ہیں سر بعض اوقات بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے براہمدہ بھوکتی غدار ہے اور شازین بھوکتی جو ہے وہ محبب وطن ہے یہ لائن کیسے کھنچی جاتی ہے دیکھیں میں ان دونوں افراد کے حوالے سے کسی کے حبب وطن یا غداری کے حوالے سے کوئی فتوہ نہیں سادر کرنا چاہتا براہمدہ بھوکتی صاحب کی اپنی ایک سیاسی پوزیشن ہے وہ مسلح جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں ان کی مسلح تنظیم ہے اس مسلح تنظیم کے آداف ہیں اور وہ آداف وہ کوئی ڈھگے چھپے نہیں ہیں ان کی سٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جغرافیہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک آزاد بلوستان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور اس حدف کے حصول کے لیے مسلح جد و جہد کو وہ جائز تصور کرتے ہیں اب ایسی صورت میں کسی نے ان کو غردار ریاست پاکستان کا قرار دینا ہے نہیں قرار دینا وہ لیکن ایڈمنیسٹریٹیوی آئینی طور پر قانونی طور پر سٹیٹ کرافٹ کے اندر اس کی اجازت کوئی بھی ریاست دے گی یا دی جا سکتی ہے اس سوال پہ زیادہ غور کرنا چاہیے شازہ ان بکٹی صاحب کی اپنی سیاست ہے وہ پارلیمان کی سیاست کر رہے ہیں وہ پاکستان کے وفاق کے اندر رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے کے جو مسائل ہیں یا صوبے کے جو مسائل ہیں وہ ان فورمز پر ایڈریس ہو سکتے ہیں ظاہر ہے آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو وہ اپنی پارٹسپیشن کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا پہلے بھی جو تھی آزاد بلوچستان کی تحریک چلی جس کا اگلے دن آپ نے لاہور میں بھی ذکر کیا لیکن سب کو ان کو ٹرائل پہ چھوڑ دیا گیا جنرل زیاءالحق نے اور سب کو افغانستان سے واپس بلایا تو ایک طرح سے ریکنسیلیشن پہلے بھی ہو چکی ہے اسی آزاد بلوچستان کی مقتدرہ سے تو اب دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی میں بالکل اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک طفعہ ریکنسیلیشن ہو چکی جن افراد کے ساتھ جہر بخش مری واپس آئے جہر محمد مری واپس آئے میں یہی عرض کر رہا ہوں تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ ریکنسیلیشن کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں اور بیس سال بعد وہی لوگ دوبارہ اسی تحریف کے طرف مائل ہو جاتے ہیں تو یہ لیسنز لرنڈ ہے کہ کیا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ریکنسیلیشن آخر کوئی نہ کوئی لیسنز تو ریاست کو بھی لرنڈ کرنے یہی وہ تمام سوالات ہیں جو کہ میرے خیال میں دونوں اطراف میں ان پہ غور ہونا چاہیے اور پھر کوئی پالیسی ڈرائیو کرنی چاہیے پھر یہ ابھی آپ نے لاہور میں جو گفتگو کی اس کے بعد بڑا اس پہ شور مچا کہ انسانی حقوق والے بھی کہہ رہے ہیں بہت سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو ہیلی کافٹ سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے لا پتہ ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہیں ان سے خمدردی کرنے کی بجائے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سویل صاحب میرے خیال میں بعض اوقات جو ہے نا آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو مس کونسٹرو بھی کیا جاتا ہے میں سب سے پہلے لا پتہ کسی کو ہلیکاپٹر سے کسی رہی نہیں پھینکا یہ بہودہ قسم کا ایک پرپاگینڈا ہے لا پتہ افراد کی حوالے سے بہرحال میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ فیز وائز ہمیں مسئلے کو بنیاد سے پکڑنا ہوگا اور بنیاد یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر چند مسئلہ تنظیمیں ہیں جو تشدد پہ مائل ہیں اور وہ آرمڈ سٹرگل کو درست سمجھتی ہیں تاکہ اس کے جغرافیہ کو تبدیل کیا جائے یہ ہے وہ بنیادی بات جس سے ڈینائل کے موڈ میں ہیں بہت سارے سیاسی جماعتیں بھی انٹیلیجنشیا میں بھی کچھ لوگ اور مختلف سیکشن آف دس سوسائیٹی اور وہ اس کو اس کا تعلق جوڑتے رہتے ہیں یومن رائٹس کی وائلیشن کے ساتھ پہلے فیز میں ہم نے اس کو ڈیٹرمن کرنا ہوگا کہ کیا آرمڈ سٹرگل کی اجازت ہے آئینی طور پر قانونی طور پر سب کو آئین سے پیار ہیں مجھ سمیت آپ سمیت آئین کے اندر ایک آرمڈ گروپ یا ملیشا رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیا آئین کی اس شک کو اسٹیبلش کرنا یومن رائٹس کی آرگنائزیشن انٹیٹیز انٹیلیجنشیا میڈیا چاہتی ہے کہ اس کو آئین سے نکال دیا جائے یا جب تک وہ آئین کا حصہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یہ سوال ہے میرا دوسرا یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو یونائیٹ سٹیٹ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ یوکے ای ایو چائنہ یہ تمام کی تمام دہشتگرد تنظیمیں انہیں نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور اس ڈیکلیریشن کی نتیجے میں اگر کوئی سپورٹ ان کی ثابت کتری سے ہوتی ہے وہ اگر ان ممالک میں بھی وہ لوگ موجود ہیں ان کو بھی سال تک قید ہو سکتی ہے اور اگر موت کسی کی واقعہ ہوتی ہے ان کاروائیوں کے نتیجے میں تو وہ عمر قید تک جا سکتی ہے سزا اتنے سخت قوانین ان تمام ممالک کے ہیں وہ تمام کے تمام تو ان کو درشتگرد تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ابھی تک اس کو رائٹ مومنٹ کے طور پر پروٹرے کرنے میں جو ہے نا جڑا ہوا ہے میرا اختلاف یہ ہے دوسرے سٹیج پہ آپ آ جاتے ہیں جہاں ایک ایک یہ تجویز دی جاتی ہے کہ جی اگر کسی پہ الزام ہے تو ان کو ہوں مطمئن وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نوے ہزار افراد یہاں پہ مارے گئے ہیں پورے ملک میں میں بلوستان کی بات نہیں کر رہا تھا وہ بھی مسکوٹ ہوا تھا نوے ہزار لوگ قتل ہوئے مارے گئے ہیں نو افراد کنوکٹ نہیں ہوئے تو نظام میں مسئلہ ہے یہ نظام تو ڈیلیوری نہیں کر رہا نظام تو آپ چل آرہے ہیں ٹھیک کر لیں بہت اچھی بات آپ نے کی کیا میں پارلیمنٹ ہوں انوار اللہ کاکٹ پارلیمنٹ ہے اگر انوار اللہ کاکٹ پارلیمنٹ ہے کل شاہی فرمان جالی کر دیتا ہوں اور تمام قوانی آرڈیننس تو جاری ہو سکتا ہے میری عرض سن لیں آرڈیننس کو بھی کنڈیشن ہے کہ آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ بیس سال سے جو تین پارلیمنٹ گزری ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا جب آپ مجھ سے تین ماہ میں آرڈیننس کی ایکسپیکٹیشن ملٹی ٹرائل کوٹس رہیں سمری کوٹس رہیں انٹی ٹیریس کوٹس رہیں اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ مسئلہ ایڈریس نہیں ہو رہا یہ ایگزیکٹ وہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں اتنا بڑا مسئلہ اس ماہ اے پی ایس یہاں پہ ہوا لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں شہید ہوئے عام لوگ شہید ہوئے سیاست دان شہید ہوئے بینظیر بٹو شہید ہوئی بلور شہید ہوا صفت غیور شہید ہوا پاکستان نے ابھی تک ان کے لیے قوانین وہ نہیں بنائے جو ان قاتلوں کو سزا دے سکیں تو آپ بنا لیتے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں یہ پارلیمان کا کام تھا یہ میری ذات کا کام نہیں تھا پارلیمنٹ اپروف کر لیتی دیکھیں آپ کے بھی چار مہینے ہو گئے اس کی اپروفل پارلیمنٹ دے گی تین مہینے سے زیادہ کی نہیں اس کی کوئی پارلیمنٹ اپروفل نہیں دے گی یہ غلط فہمی ہے جب تک نئی حکومت نہیں آتی اس کی کنٹینویشن چل رہی ہے یہ آئین میں بھی عبام ہے اس عبام کو بھی نیکس ٹائم دور کر دیں بہت بہتر بات ہے لیکن آرڈیننس میں لے کر آؤں گا مثال کے طور پر پھر اس کو فرد وائد یا نگران حکومت کے منڈیٹ پر سالات اٹھائیں گے ہمیں تو یہ کہتے دیکھیں کہ یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ یو ان جی اے میں جائیں اور اتنی بڑی کانونسازی جو ہے نا وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم کر دیں ہمارے تو یہ کہتے ہیں کہ پرائیوٹائزیشن کا منڈیٹ ان کا نہیں ہے لیکن وہ کام جو اصل آپ پرائیوٹائزیشن کر دیں نہیں نہیں وہ بات درست ہے لیکن اصل وہ کام جو پارلیمان کو کرنا چاہیے جو پاکستان کا ایگزسٹینشل تھرٹ تھا اس کے لیے کانونسازی نہیں ہوئی ہے اس کی پرفارمنس اس پہ جو سوال ہے وہ ضرور اٹھانے چاہیے لیکن پچھلی جو گورنمنٹ تھی جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی وہ مقتدرہ کی مرضی سے آئی کہتے ہیں ایک کرنل صاحب پارلیمنٹ کو چلاتے تھے اس وقت پاس کر لیتے دیکھیں میں تو اس کرنل صاحب کی نمائندگی کرتا ہوں نہ میں اس کا ترجمان ہوں جو کرنل صاحب جن کی نمائندگی یا جن کے بحاف پہ کر رہے تھے ان سے ضرور سوال اٹھائیں ہونا چاہیے سوال بلکل اٹھائیں لیکن میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ تین پارلیمان گزری ہیں صرف عمران خان کے ساڑھے تین سال نہیں ہیں کیا وہ ان ساڑھے تین سال میں ایمی ٹررزم کا سامنا تھا ہم تو دو آزار آٹ آن ورڈز یاد ہے نا کہ ٹرررزم کے بارے میں قومی اسمبلی نے قراردادیں پاس کی سارے پال سیاستدانوں نے بیٹھ کے منڈیٹ دیا وہ بھی تو یاد کریں کہ دہشت گرگی ریمنل جسٹس سسٹم فنکشن نہیں کر رہا یہ ایک سٹیبلشٹ فیکٹ ہے اس کو کس نے ایڈریس کرنا تھا اس پہ بات کرے میں تو یہ عرض کر رہا اگر پاکستان کی مقتدرہ کی پالیسیاں اتنی ہی اچھی ہیں یا رہی ہیں تو پھر پاکستان کا آج یہ حال کیوں دیکھیں پاکستان کے جو گورننس کے ایشوز ہیں اس میں یہ سیول ملٹری ریلیشن کا جو ایم بیلنس ہے یہ ہمیشہ سے موضوع سخن بھی رہا ہے ڈیبیٹ میں بھی رہا ہے اور اس میں مختلف لوگوں کے مختلف آرہ ہیں میں بھی اس پہ اپنی رائے رکھتا ہوں ڈیموکرسی میں دو اصول ہیں جو میرے خیال میں ان کو مدنظر رکھنا چاہیے ایک اصول ہے کہ آپ طاقت کے بلبوتے پہ جو ہے نہ حکومت حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے جو مرویجہ طریقہ کار جمہوریت نے دیا ہے وہ ووٹ کا دیا ہے کہ آپ بیلٹ کے تھوہ حکومت تبدیل کریں اور پیسفل ٹرانسفورمیشن اف پار ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس نظام نے پرفارم بھی کرنا ہے پرفارمنس اف ڈیموکرسی اکاؤنٹبل گورنمنٹ یہ دو تین ایسی اسطلائیں ہیں جو کہ اب مغربی جمہوریت میں اس کا تذکرہ ہر آئے دن ہوتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اصول کو تو میں ریلیجسلی فالو کروں گا مذہب کی ایسیت دے دوں گا اور جو دوسرا اصول اس کا ہے جو پرفارمنس اف ڈیموکرسی ہے اس کے مطالق میں نے گفتگو ہی نہیں کرنی اور اگر کسی نے اس کو چھیڑا تو کسی کو لیبل لگا کر مقتدرہ کا نمائندہ بنانے کی کوشش کی جائے گی کسی کو فوجیوں کا ایجنڈ کہا جائے گا کسی پہ کوئی اور القابات لگائے جائیں گے اس سائیکل سے آپ نکل نہیں پائیں گے تو ان دونوں کو ابجیکٹیو ہو کر دیکھنا ہوگا اس گفتگو کو مارٹ پہ آپ ذاتی طور پر ہائیبرڈ نظام کے حامی ہیں یا پیور ڈیموکراتک سسٹم کے میں پیور ڈیموکراتک نظام کا حامی ہوں اور میں بیسیت تالبن جمہوریت کا جو یورپین کانٹیننٹ پہ سفر ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایٹ ونس نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا ہے کہ مگنا کارٹا جو ہے اس کا اعلان بارہ سو چھتر میں ہو گیا اور بارہ سو ستہتر میں جمہوریت جو ہے نا وہ پھل پھول کے اپنے تمام فروٹس دے رہی تھی اس نے ایک سفر تیہ کی وہ ایوالو ہوا ایسا دور آیا ہے کہ پارلیمان کر کنوین کرنے کا جو رائٹ تھا وہ بھی کہ رائٹ ٹو کنوین آف تیہ پارلیمان لائز تیہ پارلیمان تو پارلیمان نے ایک جدو جہد کی ہے وہاں پر ویزاوی مناکی اور سولجر کی ہے اگر یہاں پہ بھی کرنی ہے جو کرنی چاہیے اس کا جو مین مسئل ہے وہ پرفارمنس ہے جب سیول سائیڈ دیموکراتک سائیڈ اپنی پرفارمنس بہتر کریں گی ان کی مارل پوزیشن ان کے پیچھے جو سٹرنٹ آف تی پیپل وہ بہت بڑھ جائے گی اگر پرفارمنس کی انڈیکیٹر کے طور پر نہیں آئے گا تو میز یہ کھوکلا نارا ہی رہ جائے گا اب ہائیبریڈ نظام ہے دیکھیں اب کا جو نظام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ملا جلا ہے اور ملا جلا نظام ایسی ہے میں مختلف اس پہ اگزامپل دیتا ہوں بٹاگرام میں ہمارے بچے جو تھے وہ دریا کے کنارے پھس گئے تو پیور ڈیموکرائٹک نظام میں پروینشل ڈیزاسٹر منجمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے تو ان کو ریسکیو کرنا چاہیے اب پریکٹیکل سیچویشن یہ تھی کہ وہ ان میں یہ اہلیت اور صلائیت نہیں تھی کہ اپنے بلبوتے پہ اس ریسکیو آپریشن کو کنڈکٹ کرتے تو آپ کے پاس کیا چوہیس ہے بطور وزیراعظم یا وزیراعلا کہ بیٹھے رہیں اور جمہوریت کے پنپنے کا انتظار کریں بائی در ٹائم اس کے جو کونسیکوینس ریال ٹائم میں نتائج آنے وہ بھی سامنے آ جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ فون پک کریں اور ایمو ڈریکٹریٹ کو ریکویسٹ کریں کہ آپ ہماری مدد کو آئیں اور یہ بچے بچائیں تو لہذا ہم نے بچے بچائے ان سے درخواست کی اور اس طریقے سے اپنے نظام کو ہم چلا رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ملٹری انسٹیوشن کی گورننس میں سپورٹ ملتی ہے اس میں اکنامک انٹرونشن ہیں اس میں آپ کے ڈیٹا بیس کے ایشوز ہیں اس میں آپ کے سپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایشوز ہیں ایجوکیشن میں انٹرونشن ہیں ہیلتھ میں انٹرونشن ہیں یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جو پرائمیرلی تو پیور سیول انٹیٹی کو کرنی چاہیے لیکن چونکہ وہ جو ریکوائرڈ ڈیمانڈ ہے نیڈ ہے وہ اس کو کیٹر فور نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سپیس میں یہ انٹر ہوتے ہیں اور وہ پیچھلے جو پاکستان کے وزیر آدم رہے ان میں سے کوئی آپ کا پسندیدہ ہے مجھے میرے سارے پسندیدہ ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا کردار سب سے اچھا لگتا ہو جو آپ کا رول مارڈل ہو رول مارڈل تو بحیثیت حکمران یا سربراہ حکومت وہ تو قائد عظم محمد علی جنائی مطلب قائد عظم کی جب بھی میں تقریر ان کی سنتا ہوں انگریزی میں جو ان کی تقریریں ہیں ان کے لہجے میں ایک بانک پن ہے ایک مختلف انداز ہے اور رکت بعض اوقات تاری ہو جاتی ہے جب میں ان کی گفتگو سنتا ہوں پس سندیدہ جرنیل کون میں سوال کا کانٹیکس نہیں سمجھا پس پاکستان میں بہت بڑے فیمس میں جنرل رومیل کی طرف چل گیا میں سمجھے شاہد باقی جنرل رومیل کی نہیں میں اسی لئے میں وضاعت چاہ رہا تھا پاکستان کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں پاکستان میں ایم ایم آلپ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ جب ہم سکول گوئنگ تھے تو وہ ایک رول موڈل کے طور پہ اور ایک ایسے فائٹنگ سپیرٹ کے انڈویجول کے طور پہ بری فوج کے جنرل نہیں پسند آئے نہیں اس میں بھی ہیں لوگ ایسا نہیں ہے آپ نے پوچھا تو لیکن آپ بہت سارے جنرل سے ملے ہیں کسی کی پاکستان میں ملیٹری انسٹیوشن ابھی جو پروڈیوس آ رہا ہے جس طریقے سے وہ سٹاف کورسز کنڈکٹ کر رہے ہیں وار کورسز کنڈکٹ کر رہے ہیں مور اور لیس جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ انیس بیس میں آپ کو تمام کے تمام وہ لوگ جو ایکسل کر کے اپنی انسٹیوشن میں رائز کر گئے ہیں زیادہ تفریق محسوس نہیں ہوتی انٹیلیکچولی آپ کو لوگ بہتر نظر آتے ہیں ان کی گرومنگ آپ کو بہتر نظر آتی ہے وہ سٹیٹ کرافٹ کے جتنے بھی انٹرکیسیز ہیں ان کے سمجھنے میں بھی وہ بڑے براڈ اپروچ کے ساتھ نظر آتے ہیں تو اس میں کسی انڈویجول کو پن پوائنٹ کرنا چیلنجنگ ٹاسک ہے میرے خیال میں انسٹیٹوشنل سٹرنٹ بڑھ گئی ہے آپ عمران خان سے بھی ملتے رہے آپ کا نواز صریف سے بھی ضرور ملاقات ہوئی ہوگی آپ زرداری صاحب سے بھی ملے اس کی کیا خوبی خامی آپ کو نظر آئیں نواز صاحب سے میری ملاقات وہ شاید جنرک انداز میں چیزوں کو دیکھتے تھے ان کو کسی بھی ایشو کے سپیسیفکس میں وہ بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے اور وہ پاپولر تھیمز کے ساتھ جڑنے کو پریفرنس دیتے تھے اور زرداری صاحب زرداری صاحب بہت پریگمیٹک قسم کے مجھے ہمیشہ میں نے ان کو پایا وہ حقیقت کے قریب رہتے ہوئے گفتگو چاہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں ان کے ہاں آپ کو بہت زیادہ آئیڈیالزم کی گفتگو نہیں نظر آتی یہ فرمائیں کہ آپ کنزرویٹو ہیں مادرن ہیں نیویئر نائٹ پر ہی آپ نے پبندی لگا دی وہ تو ایک خوشی کا موقع تھا دنیا میں چلتا رہتا ہے سب کچھ دیکھیں ہم نے جو پبلک سیلیبریشن تھی وہ ویزا وی جو میڈلیسٹ کی سیچویشن ہے جو غزہ کی سیچویشن ہے اس پر میسیجنگ کرنی تھی ہم نے کوئی یہ نہیں کہا تھا آپ دانس کو جائز سمجھ میں درست اس کو سمجھوں نہ سمجھوں یہ ایک انسانی تجربے کا حصول ہے انسان جو باڈی کی مومنٹس ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ عزل سے کرتا آ رہا ہے اور اس میں نکھار آیا ہے اس میں تبدیلی آئی ہے وہ ایک سپیشلائز ایریا کے طور پر مختلف کلچرز میں رہا ہے کچھ کلچر اس کو پسندیدہ نظر سے دیکھتے ہیں کچھ کلچر اس کو بہت زیادہ پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو جو قبائل ہے ان کے تمام کے تمام میں جو روایتی رکس ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے پشتونوں میں اترن ہے بلوچوں میں چاپ ہے سندھیوں میں اس طرح ہے جو نیشن ہیں چائنیز ہیں انڈینز ہیں میں کوئی دنیا کا ایسا کلچر مجھے نہیں نظر آتا جہاں پہ یہ کلچر کا حصہ نہ ہو آپ صاحب مطالعہ ہیں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بھارت اور امریکہ کا سنٹر رول ہے کیا چاہتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ اسی طرح لڑتے بگڑتے رہیں گے یا سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے دیکھیں یہ سوال صرف ہمارے لئے نہیں ہے یہ سوال بھارت کے لئے بھی اگر بھارت نے اپنے آپ کو transform کرنا ہے جنہیں اسی وقت امکان ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسے فیصلے کرتے ہیں ایسے دور رات ہو رہے ہیں انڈیا سے میرے لمحے کوئی نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے بلکہ میں تو اس کی وضاعت کرتا چلوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کئی پر کوئی اس طرح کی سپیکولیشن یا کونسپیرسی تھیوریوز جل رہی ہیں ایسا قطن نہیں ہے ایون اگر ٹریک ٹو ڈیپلاومسی بھی کرنی ہوتی ہے وہ بھی اعلانیہ طور پہ ہوتی ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک نہیں کی جاتی ہیں لیکن وہ کوورٹ انداز میں نہیں ہوتی چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی سے کیا آپ کی لڑائی ہے خبریں چپتی رہتی ہیں میری ان سے کوئی لڑائی نہیں کہتے ہیں بہت شدید آپس میں درونی کوئی اختلافات ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے یہ ضرور ہے کہ جب جام کمال صاحب کو تبدیل کرنے کا عمل تھا اس عمل میں وہ حمایتی تھے کہ ان کو تحریکی اتمیاد ان کے خلاف لائی جائے اور میں اس کیمپ میں تھا کہ ان کے خلاف تحریکی اتمیاد نہیں آنی چاہیے یہ بات چیت ہے آپ کی ان سے جی کیوں نہیں جی بالکل ہے پہلے تو آپ باپ میں سرگرم تھے تو وزارت عظمہ کے بعد کیا دوبارہ وہی سیاست کریں گے یا کچھ اور کرنے کا ارادہ نہیں میں باپ کی بنیادی رکنیت سے اور سینٹ کی رکنیت دونوں سے بطور نگران وزیراعظم میں استفاد دے چکا اور میں نے سینٹ کی رکنیت سے بھی استفاد دیا اور باپ سے بھی استفاد دیا نہ میرا مستقبل میں اس جماعت کی طرف دوبارہ لوٹنے کا کوئی ارادہ ہے کیا کریں گے جب یہاں سے ریٹائر ہوں گا سوچوں گا دیکھوں گا کیا مواقع ہیں کیا سیاسی مواقع ہیں کیا سماجی مواقع ہیں آپ تو افغانستان کے پڑوس میں رہے افغانستان میں اونچ نیچ ساری آپ نے دیکھی یہ جو تازہ ہمارا افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے دہشت گردی کا تو اس کا توڑ کیا ہے اگر ہم حملے کرتے ہیں تو پھر اس کی جوابی کاروائیاں بھی ہوں گی حملہ نہیں کرتے تو دہشت گردی ہوتی ہے تو اس سے کیا سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے میرے خیال میں شاید پہلی مرتبہ افغانستان کے ساتھ ہماری بڑی ریشنل پالیسی کی طرف ہم جا رہے ہیں چاہے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہو چاہے افغانستان کے ساتھ آمد اور رفت کے حوالے سے پالیسی ہو اور ٹیررزم پہ بھی ہماری جو کلیر پوزیشن ہے وہ دونوں اطراف پہ میرے خیال میں سینئر لیڈرشپ ہے حبت اللہ صاحب ہے اور ان کے جو اطراف میں ہمیں بڑے پوزیٹیف امیدیں ہیں تو یہ جو تیوری چل رہی تھی کہ وہاں اٹیک ہوں گے یا ڈرونز مگوائے جا رہے ہیں یہ تیوریاں ہوتی ہیں میں آپ کو دوبارہ ارز کر دوں ہم نے یہ ان پر بلکل واضح کیا ہوا ہے کہ ایک پاکستانی کی جان جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے اور اس کے لیے ہم تمام جو ٹولز ہوں گے ان کو بروئے کار لائنگ نہیں یہ ہم نے انڈیکیٹ نہیں کیا ہم محتاط گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے ہمسائیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہم نے رہنا ہے یہی پر اس خطے میں اس حقیقت کا ہمیں بھی کسی صورت ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ایسے لوگ وہاں بیٹھے ہوں جو وہاں پر پنپ رہے ہوں وہاں پر پھول رہے اور وہاں سے آکے ہمارے لوگوں پر عملہ آور ہوں چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں عام عوام ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کے لئے کتنے آپ بااختیار ہیں اور کتنے نہیں ہیں دیکھیں ہم جتنے نگران حکومت بااختیار ہونی چاہیے میری نظر میں اس سے قئی زیادہ بااختیار ہیں بہت ساری جو ٹرانسفر پوسٹنگز ڈیسیزن میکنگ جہاں جہاں ہم نے انپوٹ دی ہے جہاں جہاں ہم نے پوزیشن لی ہے ہمیں مکمل انسٹیٹیوشن سپورٹ دوسری جانب سے ملی اب میں غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو بہت مضبوط سیاسی یا انتظامی شخصیت کے طور پر پوٹریڈ نہیں کرنا چاہتا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ مدلل انداز میں گفتگو کرتے ہیں جب آپ کی کوئی موٹیوز جو ضرور آپ کی بات سنتی مقتدرہ سے آپ کی دوستی تو سب کو پتا ہے لیکن جنرل فیض ہمیں اس سے کیوں لڑائی ہو گئی اور آپ کا بڑا مشکل وقت آیا وہ کیا کہانی ہے میری جنرل فیض سے کیا خیال میں خلاف کس بات پر ہوا نہیں میری کوئی جنرل فیض سے ذاتی لڑائی نہیں تھی میں بہت سارے چیزوں پہ خصوص طور بلوچستان کے حوالے سے یا ایون ٹی ٹی پی کے حوالے سے بہت سارے جگہوں پہ میری رائے مختلف تھی اس وقت وہ لوگ جس انداز میں سوچتے تھے مضال وہ ٹی ٹی پی کو اکاموڈیٹ کر رہے تھے آپ کہتے تھے نہ کریں میری رائے اس وقت بھی یہی تھی کہ ان ٹی ٹی ارگنیزیشن کے ساتھ آپ اس طریقے سے بات چیتے ہی کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو آپ بیڈ بیہیویر کو ریوارڈ کریں گے اور اس کو جب تک آپ لیکن وہ آپ سے ناراض تو ہو گئے تھے ان باتوں سے یہ سوال میرے خیال میں اس کا جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے میں تو ناراض نہیں تھا میں تو اختلاف رکھتا تھا تو میرا میرے سوچنے کا انداز مختلف تھا اگر اس سے وہ ناراض ہوئے ہوں تو یہ میرے علم میں نہیں ہے بلوستان کے حوالے سے جیسے میں نے قدوس بزنجو اور جام صاحب کے حوالے سے بتایا میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ قدوس بزنجو کی طرف شاید ان لوگوں کا وزن زیادہ تھا اور وہ تحریک اعتماد میں جو کردار تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس حوالے سے ضرور میرے خیالات جو تھے وہ مختلف تھے اور میں ان کا اظہار اس وقت بھی کرتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ڈکی چوبی چیز نہیں تھی ناراضگی کا میرے علم نہیں ہے جب بھی ہم ملے ہیں وہ ظاہر تو میرے ساتھ بڑے ٹھیک ملے ایس آئی ایف سی بن گئی اب اگلا وزیراعظم جو ہے کیا اس کے لیے کوئی سپیس یا اتنی جگہ ہوگی کہ وہ آزادانہ اپنی پالیسیاں بنا سکے یا ایک بااختیار وزیراعظم کے طور پر کام کر سکے یہ سپیس تو بنی ہی وزیراعظم کے لیے یہ سپیس وزیراعظم کے لیے ایسے بنی ہے کہ ایک فورم اس کے پاس اویلیبل ہو گیا ہے جہاں پاکستان کے تمام سٹیٹ انسٹیوشن ریپریزنٹڈ ہیں اور وہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کسی بھی حوالے سے جو انویسمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہے وہ اس فورم پہ لا سکتے ہیں وزیراعظم صاحب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور وزیراعظم ایک انفارم ڈیسیزن لے سکتے ہیں یہ ان کو کرٹیل کرنے کے لئے نہیں بلکہ امپاور کرنے کے لئے فورم عام خیال یہ ہے کہ شاید مقتدرہ نے اب ایکانومی پہ بھی اور مائن پہ بھی اس پہ بھی سب پہ کنٹرول کر لیا ہے اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کی سپیس کم ہو رہی میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ یا جو بھی فیصلہ ساز ہو جو جب فیصلہ کرتا ہے وہ وزیر اعظم ہو صوبائی وزیر اللہ ہو یا کوئی ہو فیصلہ وہی درست ہوتا ہے جس کے پاس quality information جس کے پاس research based information اگر وہ information کی deficiency ہے تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مناسب نہیں ہوگا اس میں اطمال اس بات کا ہے کہ وہ غلط فیصلہ ہوگا SIFC تو ایک ایسا platform آپ کے پاس آگیا ہے جہاں پہ تمام institutions کی فارن office وہاں پہ موجود ہے مو direct وہاں پہ موجود ہے کامرس وہاں پہ موجود ہے انٹیئر وہاں پہ موجود ہے یہاں تمام کی انسٹیوشنل input جو بھی agenda point ہوتا ہے وہ آپ کے بیگم اختر اچھا بیگم اختر فیضابادی یہ فرمائے کہ ایکٹرس کون سی اچھی لگتی ہے فلمیں بھی تو دکھی ہوں گی آپ نے جی ہاں کیوں نہیں میں جولیہ روبرٹس ایک زبانہ میں مجھے بہت میری پسند ادازہ کارا تھی شادی پسند کی کی کہ فیملی مہرے جائے ارینج مہرے جائے ارینج اس کے بات زائر ہے پھر آپ کو پسند ہی کرنی پڑتی ہے لیکن ایک پسند کی کرنا تو نہیں چاہتے ایک اور نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں ایم ایم ہاپیلی مہرے بان مہرے کتے بچے ہیں میرا ایک ہی میٹے ہی ماشیلا کیا کر رہے ہے اس نائن یر پڑتا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ